معروف پاکستانی اداکار ہمائیو سائیت نے شو بیس دنیا میں اپنے سفر کو محض اتفاقی قرار دیا ہے ایک انٹرویو کے دوران اداکار کا اپنے فنی کیریئر پر روشنی ڈالتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ شو بیس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ایک گارمنٹ فیکٹری میں بطور جنرل مینیجر ملازمت کرتے تھے انہوں نے کہا کہ جس فیکٹری میں وہ ملازم تھے وہ اچانک کراچی سے لاہر شفٹ ہو گئی اور یوں ان کے کیریئر کا اہم ترین دور شروع ہوا اور وہ شو بیس میں آ گئے اداکار نے بتایا کہ وہ اپنے پہلے ہی آڈیشن میں کامیاب ہو گئے اور پھر انہیں گراما سیریل میں مرکزی کردار دیا گیا پہلے دن شوٹنگ ہوئی تو پروڈیوسر اور ہدایتکار کی توقعات کے مطابق مرکزی کردار نہیں کر سکا اور ان کا کردار تبدیل کر دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے گراما چھوڑ دیا ہمایوں سعیت نے مزید بتایا کہ میں نے ایک دوست کے ساتھ مل کر سنگل گراما بنایا جو بہت برا تھا لیکن جس پروڈیوسر نے مجھے پہلے گرامے میں مسترد کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ جو گراما تم نے بنایا ہے وہ برا ہے لیکن تم بہت بہتر ہو میرے پروڈیوسر میں تمہیں اداکاری کرتے وقت کیا ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ اسی پروڈیوسر نے گراما سیریل یہ جہاں میں کاسٹ کیا اس کے بعد مجھے ایک کمرشل بھی ملا اور اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ حالات اور شوق مجھے شو بس میں لے کر آئے آگاز کا دور بہت مشکل تھا لیکن میں نے بہت محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا صلح بھی دیا واضح رہے کہ ہمایوں سعیت ان دنوں پاکستان کے بلوک بسٹر ڈرامے میرے پاس تمہوں میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اور لوگ ان کے نیچرل اداکاری دیکھ کر واہ واہ اور تعریف کرنے پر ہی مجبور ہو گئے ہیں جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا